رکبائی آزان پہلے ہے ناماز بعد میں ہے کیا مطلب حکم پر آدمی بعد میں آتا ہے دعوت پہلے ہے حکم بعد میں ہے دعوت پہلے ہے حکم میں جو جانا ہے گی وہ دعوت سے آئیں گے بچہ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلی چیز اس کے کان میں آزان دی آزان دعوت ہے سب سے پہلی بات جو کان میں ڈالی وہ آزان ہے اچھا پھر سب سے پہلی آواز ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں سب سے پہلی آواز جو گونجتی ہے وہ کیا ہے آزان آزان دعوت آزان کے بعد جو دعا ہے اس میں کیا کہا اللہم رب آزان 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 کو کیا کہا دعوت آزان آزان روزانہ ہے اس کا مطلب کیا ہے دعوت روزانہ ہے اور آزان دن میں بار بار ہے پانچ مرتبہ کیا مطلب دعوت بار بار دو دیکھو سب کو پتا ہے نماز فرض ہے پھر آزان کیوں ہے اس کا مطلب ہے پھر یاد دیا نہیں کرو پھر یاد دیا نہیں کرو آزان غیر مسلمانوں کے لیے کس کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک طبقہ کہتا نا جی دعوت غیر مسلموں کو دو تو آزان تو دعوت ہے اور یہ کس کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لئے اور معظم کے ذمہ کیا ہے آزان دینا ہے کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے اس نے آزان دینی ہے کیا مطلب دعائی کے ذمہ دعوت دو تو آزان پہلی چیز آزان میں چھ سبق ہیں اگر یہ سبق پکے ہو جائے نا یہ آزان کے چھ سبق پکے ہو جائے نا تو پورا دین آسان پھر رمضان پھر روزے پھر ترابی پھر اخلاق پھر حیاء پھر شریعت کی پابندی عمال کی پابندی پھر گناہوں سے بچنا سب آسان ہیں اگر یہ آزان کے چھ سبق پکے ہو جائے پہلا سبق آزان کا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر کہا ہم آزان نے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ چار مرتبہ بھی ایک دفعہ کہنا کافی تھا نہیں بار بار اللہ سب سے بڑا ہے 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 کوئی بڑا نہیں ہے بڑا ڈاکٹر بڑا وزیر بڑا وکیل بڑا جج بڑا افسر بڑا مالدار بڑا تاجر سب دھوکہ ہے کوئی بڑا نہیں ہے بڑا اللہ اس اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھاؤ اس اللہ کی عظمت کو دل میں اتارو قُم فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پہلا حکوم آرہا ہے کھڑے ہو جائیں آپ ان کو ڈھرائیں اور اپنے رب کی عظمت بھیان کریں رب کی عظمت بولیں کچھ نہ تھا اور کون تھا اللہ اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون ظاہر کا مطلب آپ کو بادل نظر آرہا ہے تو بادل سے کون کس کو پہچانو اللہ کو سورج نظر آرہا ہے سورج سے کس کو پہچانو اللہ کو یہ درخت نظر آرہا ہے ہر درخت کس کی پہچان اللہ کی بارش اللہ کی پہچان گرمی سردی دن رات یہ جانور یہ پرندے یہ درندے یہ ظاہر اللہ ظاہر ہے ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے اور باطن کا مطلب کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چھپا وایا تو سب سے پہلا سبق آزان کا کہ سب سے بڑا کون ہے اللہ دوسرا سبق کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی صحت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی تمہیں نقصان سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے یہ پیغام چھپا وا ہے کہ اس کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا ہے جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا رجوع اللہ کی طرف کرو مانگو اللہ سے محبت اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی طرف سر ٹکاؤ اللہ کی طرف ماتھا ٹکاؤ اللہ کے پر سامنے یہ پیغام چھپاو ہے تیسرا سبق کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا نبی کی اتباع کر رہی ہو اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رکو یہ دین ہے ساری خیریں برکتیں بھلائیاں خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں یہ پیغام دے رہا ہے موزن اشہدو ان محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا نبی کی چال چلنا نبی کو اپنے لئے نمونہ بنانا یہ ہیں تمہارے لئے عصوہ یہ ہیں تمہارے لئے نمونہ ان کو سامنے رکھو اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیئے سب سے اونچی شان والے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے حضرت علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا اب جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت بھی پہچانے ان نبی کی تبا کرو ان کو نمونب کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے کسی نہ کسی کو بڑا بنا کے جلتا ہے تو نبی کو بڑا بناو نبی کی تبا کرو اپنی شکل اپنی صورت اپنی لباس اپنی کمائی اپنا خرچ اپنی زندگی ہر چیز میں نبی کی تبا کرو یہ پیغام دے رہا ہے معزین چوتھا سبق آزان کا حیعالصلا نبی کی تبا میں سب سے اہم چیز نماز ہے نماز ہے تو سراحتن معزین کہتا ہے حیعالصلا آجو نماز کی طرف آجو آجو دکان چھوڑو دفتر چھوڑو گھر چھوڑو بستر چھوڑو میٹنگ چھوڑو فنکشن چھوڑو کھیل چھوڑو نماز نماز صحابے کرام کے بارے میں کیا آتا ہے جب آزان سنتے بازار بند دکانیں بند تجارت بند کاروبار بند سب مسجد تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے چوبیس گھنٹے گرمی سردی بارش دن رات تواف نہیں بند ہوتا لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی تواف بھی تواف جیسا عمل بھی نماز کے لئے کیا ہو رہا ہے بند آج تو مسلمان کا کھیل بند نہیں ہوتا جس نماز 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 حیع علی الصلاة آجو 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 نماز کی طرف پانچ ماہ سبب حیع علی الفلاح تمہاری کامیابی نماز میں ہے صرف نماز برکت کی چیز نہیں ہے صرف سواب کی چیز نہیں ہے ہاں تمہارے مسلوں کا حل بھی نماز میں ہے تمہاری کامیابیاں بھی نماز میں ہیں تمہارا نفع بھی نماز میں ہے تمہارے کاموں کا بننا بھی نماز میں ہے کیسی عجیب بات ہے جس نماز میں مسلوں کا حل ہے آج لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا جس نماز میں نفع ہے وہ کیسے سمجھ رہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا توبہ 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 موزن چیخ چیخ کے روز کہتا ہے حیعال الفلاح عجو کامیابی کی طرف